بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آتا ہے آج ہم نے بسکلی کیا کرنا ہے لوگ کی جو کائنڈز ہیں ان کی جو سزائیں ہیں تھوڑا سا اس کا ہم کریٹیکل انیلیسز کریں گے تاکہ یہاں سے جو پروپوزیشن آتی ہے وہ ہم آرام کے ساتھ اس کو اٹیمٹ کر سکیں فردر ایک چھوٹی چیز پروپوزیشن کے کوئیسن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جیسے کہ لاس پیپر میں بھی اس نے دیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ دو دوستوں کے آپس میں لڑائی کے ایک جھگڑا دے دیا اس کے علاوہ اس قسم کی وہ پروپوزیشن دے دیتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے ایک فیکٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا گیا جرم کون سا جرم ہے سمپل یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب افنس جو ہے وہ دو ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں فال کر رہا ہے قتل ہے یا تو وہ فال کر رہا ہے قتل احمد ابھی ہم پڑھیں گے یا وہ فال کر رہا ہے قتل شبیح احمد میں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے سمپل پیپر کے لیے ہم یہ کریں گے جو آپ جیسے پوچھ رہے تھے ہم ایک طرف قتل احمد کو ڈیفائن کر دیں گے اور ایک طرف قتل شبیح احمد کو ڈیفائن کر دیں گے اور تیسری طرف جو فیکٹ اس نے دیوں گے ہم وہ ڈیفائن کریں گے اور پھر ہم اس کو کراس میچ کریں گے کہ جو موجودہ فیکٹس اف دو کوششن ہے کیا یہ قتل احمد کے ساتھ میچ کرتے ہیں یہ قتل شبیح احمد اگر یہاں پہ اب ہم کے کوئی ججمنٹ ملتی ہے تو بہتر اگر ججمنٹ نہیں بھی ملتی تو ہم سمپل فیکٹس کو کوریلیٹ کر کے اس کو بتائیں گے کہ یہ جو ہمارا پریزنٹ سیٹ اف فیکٹ ہے یہ تین سو دو کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ تین سو سولہ کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ تین سو بیس کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ تین سو دو کو کیونکہ اکثر جو ایشو وہ آپ کو اس قسم کی پروپوزیشن دیتا ہے کہ جناب اے اور بی جو ہے وہ آپس میں کوئی ان کی دشمنی تھی کوئی ایسا مسئلہ تھا اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی گاڑی کے لگنے سے جو بی ہے وہ مر جاتا ہے پولیس جو ہے وہ تین سو بیس تین سو بیس کیا ہے جو قتل خطا ہے بیسکلی تھرو ریش اینڈ نیگلیجنٹ تین سو بیس میں پولیس جب پرچہ کاٹ دیتی ہے تو جو پارٹری ہے وہ کہتا ہے نا جناب یہ تو تین سو دو ہے اب اس میں کیا تین سو دو ہے یا تین سو بیس ایک بھی میں آپ کو جنرل کیس بتاؤں گا پہلے یہ قتل کے حوالے سے جو کسی بھی قتل کے کوئیشن میں آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں فکس کر سکتے ہیں وہ کون سے ہے پی ایل ڈی انیس سو اٹھامن لاہور ہے جناب پی ایل ڈی انیس سو اٹھامن لاہور کوئی بھی مرڈر کی پروپوزیشن آئے تو آپ اس کیس لاہ کو ضرور فکس کریں کیوں؟ کیونکہ یہ کیس لاہ کہتا ہے کہ دفعہ لگاتے وقت اب عدالت کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی انٹینشن کل کرنے کی تھی یا اس کی انٹینشن اس کو ہرٹ کرنے کی تھی کیا یہ ریش انڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہی تھی یا اس نے جان بوجھ کر گاڑی سے اس کو کیا کیا؟ قتل کیا کیا یہ قتل بس سبب ہی تھا یا اس نے قتل بس سبب کو کریئٹ کیا فیبریکیٹ کیا تو یہ ساری چیزوں کو جواب یہ کہتا ہے کہ عدالت سرکمسٹانسز کو دیکھے گی وقت کو دیکھے گی حالات کو دیکھے گی اور پھر دیکھے گی کہ اس کی انٹینشن کیا ڈرائیو ہو سکتی ہے انٹینشن کبھی بھی پتا نہیں چلتی انٹینشن ہمیشہ کیا کی جاتی ہے؟ ڈرائیو کی جاتی ہے اس کے ایکٹ کے ذریعے سے حالات کے ذریعے سے وقت کے ذریعے سے انٹینشن ہمیشہ ڈرائیو کی جائے گی جب ہی میں نے آپ کو پروپوزیشن کی ایک مثال دیا کہ وہ کار کے ایکسیڈن کے ساتھ اس نے مار دیا میں نے شروع میں ایک لفظ جو اس کیا اور وہ تھا ان کی پرانی دشمنی تو ان کی جو پرانی دشمنی ابھی اس میں آپ تھوڑا سا کیو ایسو بھی اس میں ریلیٹ کریں اگر کہیں سے کوئی اس نے پروپوزیشن میں ایسی بات دی ہے تو اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی اس نے ریلیونٹ فیکٹ دے دیا ہے اور اگر پرانی دشمنی کی ہم بات کریں تو پرانی دشمنی بلکل ریلیونٹ ہے کہ اگر ان کی دشمنی چل رہی ہے اور وہ اس کو مارنے کی کوشش پہلے سے بھی کر چکا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بار اس نے اس کو ارادتا ہی قتل کیا ہو لیکن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہمیں ہم پروبیبلٹی ون اور پروبیبلٹی تو میں چلے جائیں گے ہم کہیں کہ جناب اگر کوئی وہاں پہ ایسی اور چیز سرکمسٹانسز سے پتا چلتی ہے کہ جسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ نہیں تھی اور یہ پریویس انمیٹی کی وجہ سے ہی اس شخص نے اس کو انٹینشنلی گاری کے ذریعے سے مارا تاکہ وہ قتل احمد میں بھی نہ جائے اور وہ بندہ مارا بھی جائے تو یہ تین سو دو کا کیس ہوگا اور اگر یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں ہم کدھر چلے جائیں گے پروبیبیلٹی ٹو اور پروبیبیلٹی ٹو کیا ہے کہ یہ کون سا کیس ہے اچھا ایک اور اس میں پروبیبیلٹی میں آپ نے لفظ زیان میں رکھنا ہے ہائی کوٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہائی کوٹ کہتا ہے کہ جناب یہ لفظ ہے ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ اور جو تیز گاڑی چلانا اور اس کے ساتھ عدالت یہ وجہ دیتی ہے کہ موڈرن کارز آٹومیٹک بریک سسٹم کے ساتھ اکوپڈ ہیں اور یہ تیز سے تیز سپیٹ کو چند میٹر کے فاصلے میں گاڑی کو آرام سے آپ کیا کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں اس لئے کبھی اگر آپ ایف ای آر پڑھیں ایکسیڈنٹ کی جس میں تین سو بیس لگایا گیا کیونکہ دیکھیں ایکسیڈنٹ میں جو پوائنٹ سمجھنا ہے ایکسیڈنٹ میں تین سو بیس کب اپلیکیبل ہوگا اس کو سزا کب ہوگی جبکہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایکسیڈنٹ تو آپ کا جو ہے جنرل ایکسیپشن میں ہے ایکسیڈنٹ کہاں پہ ہے جنرل ایکسیپشن پہ ہے جنرل ایکسیپشن وہ کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے اگر کوئی بھی ایفنس ہوتا ہے یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوگی اور ہم جب ایکسیڈنٹ کی بات کرتے ہیں اس کو کدھر لے جاتے ہیں تین سو بیس میں لے کر جاتے ہیں تو اب کیا ہم اس کو دیفنڈ کر سکتے ہیں اپنے کیے ہوئے ایکسیڈنٹ کو یا نہیں دیفنڈ کرنا یا نہ کرنا کہاں سے ہوتا ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر پڑھیں گے تو ایک گاڑی لہراتی ہوئی بل کھاتی ہوئی آئی اور فٹ پاتھ پہ جا کے اس نے بندے کو مارا اور اگر آپ ایف آئی آر کٹھواتے ہیں کہ جنرل آپ یہ سڑک کراس کر رہا تھا اور تیز رفتاری سے آتی گاڑی نے اس کو ہٹ کر دیا یہ ایکسیڈنٹ ہے تین سو بیس نہیں ہے کیونکہ آپ ہر جگہ سے سڑک کراس نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص اچانک سڑک پہ آ جاتا ہے تو تیز رفتار گاڑی جو ہے وہ اس کو پتہ کہ اگر میں بریک لگاؤں گو تو میری جان جائے گی تو اگر وہ اپنی روٹین کے مطابق اس کو ہٹ کر بھی دیتا ہے تو لا کہتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اور کیونکہ ہائی کورڈ نے کہا کہ اوور سپیڈنگ جو ہے یہ فاسٹ سپیڈنگ جو ہے یہ نیگلیجنٹ اور ریش کے اس معنی میں نہیں آتا تو یہ چیزیں کیا ہیں اب یہ بیسک چیزیں جب ہمارے ذہنوں میں ہوں گی تو جو پروپوزیشن وہ دے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یار یہ بات فٹ کہاں بیٹھ رہی ہے ہائی کورٹ کی کون سی جنجمنٹ اس کے ساتھ سوٹ کر رہی ہے اور یہ حالات و واقعات کس جرم کی طرف کیا یہ ٹوٹل جنرل ایکسپشن کی طرف جا رہے ہیں جنرل ایکسپشن کب بنے گی کہ جب اس شخص نے سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھا ہوا تھا اس کی جو سپیڈ ہے وہ اپنی ایک لیمٹ میں تھی جو دیفنٹ تھی آج کل ہمارے جو روڈز ہیں ان پر جنرل سپیڈ لیمٹ بھی کیا ہوتی ہے ایٹی نائنٹی ہنڈرڈ کلومیٹر جو ہے وہ پر آر کی سپیڈ آپ اس کو اور یہ اچھی خاصی فاس سپیڈ ہوتی ہے نارمل ہائی وے پر آپ کی سپیڈ سیونٹی کلومیٹر سے کم کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک نارمل سڑک ہے اس کے اوپر بھی جو آپ کی سپیڈ ہوتی ہے وہ کہاں تک آلاوڈ ہوتی ہے سیونٹی کلومیٹر آپ کو پر آر وی اور سیونٹی کلومیٹر ایک اچھی خاصی سپیڈ ہے کہ اگر اس سپیڈ سے آپ کسی بھی بندے کو ٹکرائیں گے تو ریفنیٹلی کیا ہوگا اس کے بچنے کا چانس نہیں رہے گا تو اگر وہ شخص غلطی سے سڑک کراس کر رہا ہے اور آپ کسی کو ہٹ کرتے ہیں تو لا کہتا ہے کہ اب یہ ایکسیڈنٹ ہے کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے پوری میئرز لی ہوئی ہیں آپ اپنی لائن اور لین کے اندر ہیں آپ کے پاس لیسنس بھی موجود ہے اور اگر کوئی ایسا پیپر میں کوئیسن آتا ہے تو آپ پروبیبلٹی ون میں یہ لکھیں گے کہ اگر اس شخص کے پاس لیسنس موجود ہے اس شخص نے سیٹ بیلٹ باندھا ہوا تھا وہ ٹریفک رولز کو فالو کر رہا تھا اور اس میں اگر وہ کسی کو ہٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی دفعہ نہیں بنتی یہ جنرل ایکسیپشن میں فال کرے گا یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے اور اگر ریش اینڈ نیگلیجنٹ ڈرائیونگ تھی تو کہاں پہ جائے گا وہ تو جائے گا وہ بندہ تین سو بیس میں اور اگر گاڑی کے ساتھ کسی کو ہٹ کرتے وقت تو اس کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی کوئی پرانے معاملہ اور اس نے اس کو دیکھا کہ یہ فلان شخص ہے جس کے ساتھ میری دشمنی ہے اور وہ اس کو گاڑی کے ساتھ اگر مارتا ہے تو پھر یہ ریش ڈرائیونگ نہیں ہے پھر یہ تین سو دو ہے پھر یہ قتل امد میں معاملہ چلا جائے گا تو یہاں سے کوششن اس قسم کے بنتے ہیں جس میں وہ آپ کو کوئی پروپوزیشن دے گا اور اگر آپ کو چاروں قسم کے قتل کے ایسینشلز پتہ ہیں تو دو میں کنفلکٹ آ رو گا جب بھی کنفلکٹ آئے گا کس میں آئے گا دو میں اگر ہم اٹیمٹ ٹو مرڈر کی بات کریں گے تو اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کنفلکٹ ہمیشہ ہرٹ کے ساتھ آئے گا کہ کیا ایک پرٹیکلر زخم ہرٹ ہے یا اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے اب وہ ہرٹ ہے یا اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے وہ آپ کے ایکٹ سے پتا چلے گا ایکٹ سے کیسے پتا چلے گا کسی شخص کے ہاتھ میں اگر کل ہاری ہے اور تیز دھار حصہ وہ کسی کی گردن پر مارتا ہے اور وہ بگر بچ جاتا ہے تو یہ کیا ہے کل ہاری کا تیز دھار حصہ اٹیمٹ ٹو مرڈر اگر کل ہاری کا ڈمپ حصہ تو یہ کیا ہے یہ ہرٹ ہے اٹیمٹ ٹو مرڈر وہ نہیں کر اور اگر اس میں وہ مر گیا تو پھر کیا ہے یہ قتل امد ہے اگر تیز دھار حصہ اگر بلند حصہ سے ماردے پر مارا تو قتل شبیح امد ہے کیونکہ اگر اس نے مارنا ہوتا تو کسی سے اب بات پھر یہی کیس لاوالی آگی یہ جیجمٹ کہتی ہے فار فائنڈنگ آور دا انٹینشن کیونکہ قتل میں سب سے بڑی چیز کیا ہے انٹینشن فار فائنڈنگ آور دا انٹینشن اور نالج فار دا فینڈر دا آنلی سیف میتھرد وچ کین بی فالوڈ آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے all the surrounding circumstances دیکھنی ہے such as time and place of a crisis the nature of the weapon used the force with which it was wielded the seat of the injury and the results which ensued تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے زخم کی جب ہم بات کرتے ہیں قتل میں جب آپ ججمٹ پڑھیں گے تو آپ کو ایک لفظ بہت کامن نظر آئے گا سزا کے لئے اور وہ لفظ کیا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ injury on the vital part تھی یا injury on the non-vital part جو قتل امد normally لگایا جاتا ہے وہ injury on the vital part ہوتے ہیں vital part کیسے ہوتے ہیں vital part انسانی جسم کے وہ حصے ہوتے ہیں ایسے آرگن ہوتے ہیں کہ جن پر اگر زخم لگایا جائے تو انسان کے بچنے کے chances نہیں ہوتے اگر تانگ پہ گولی مار دی جائے تو انسان کے بچنے کے chances تانگ vital part نہیں ہے بازوں پر گولی لگتی ہے تو یہ vital part نہیں ہے انسان کے بچنے کے chances ہے دل vital part ہے اگر یہاں پر گولی لگے گی تو بچنے کا chance نہیں تو دیکھا جائے گا کہ یہ زخم injury کی seat یعنی کہ injury کس جگہ لگائی گئی ہے یہ تمام چیزیں دیکھ کر عدالت اس چیز کا اندازہ لگائے گی کہ اس شخص کا intention کیا تھا کیا یہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا اچھا اب اس کو پہلے لے کر آتے ہیں پہلے بالکل اس کو سادہ سادہ پڑھتے ہیں اور وہ سادہ سادہ کیسا پڑھتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو قتل کی کینٹس بتاؤنی چاہیے قتل کی کینٹس کتنی ہیں چار سب سے پہلے آپ چار کینٹس کو الگ کر لیں تاکہ ہم اس کو آگے لے کر چلنے کے قابل ہوں اس question کو ہم آگے forward کرنے کے لیے قتل کی چار کینٹس پہلے set کرتے ہیں پہلی کینٹ ہے جی قتل امد ہے دوسری کائنٹ ہے قتل شبیح امد ہے قتل امد اور پھر قتل شبیح امد ہو گیا اور تیسری بات ہے قتل خطا قتل خطا ہے اور چوتھی کائنٹ ہے قتل بس سبب پہلی بات آپ سب لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایز پر سی پی سی پی پی سی سوری قتل کی کتنی کائنٹس ہیں قتل کی کائنٹس ہیں چار قتل امد قتل شبیح امد قتل خطا اور قتل بس سبب اب ان کی definition ہم نے ضرور پڑھنی ہے وہ اس لیے پڑھنی ہے کہ proposition definition کے بغیر ہو سکتی ہی نہیں ہے definition آپ کو آتی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ یار جو چیز میں نے definition میں پڑھی تھی وہ یہاں سے کہاں پہ فٹ بیٹھتی ہے اور پی پی سی کی قتل کی سکیم کیا ہے پی پی سی کی قتل کی سکیم یہ ہے کہ ایک سیکشن قتل کو define کرتا ہے اور اگلا سیکشن اس کی سزا بیان کرتا ہے اگر ہم بات کریں قتل امد کی تو اس کو دو سیکشن define کرتے ہیں ایک سیکشن تین سو define کرتا ہے اور ایک تین سو ایک تین سو ایک جو ہم جب بھی سنتے ہیں تو قتل کیا سنے تین سو دو اس کی reason میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے کہ جب بھی وہ آپ کو پیپر میں چارج کی بات کرے گا تو جو الزام یا چارج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے تین سو دو ایف ای آر میں ہمیشہ سزا والا سیکشن لکھا جاتا ہے definition کا سیکشن نہیں لکھا جاتا تو تین سو دو میں قتل امد کی سزا ہے تین سو اور تین سو ایک میں اس کی کیا ہے definition اب ایک proposition جو پہلے آتی تھی ابھی تو کم کم آتی ہے کیونکہ ابھی وہ اتنی زیادہ common ہو چکے کہ ہر بندے کو اس کو پتا چل گئے ایک فلم یا scene وہ create کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جناب ایک hero ہے ایک hero ہے اور ایک کیا اس میں villain ہے villain hero کو کیوں مارنا چاہتا ہے پوری فلم کے در اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کس کی خاطر مارتا وہ hero 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 مارنے کے لیے اور ویلن جناب جب ہیرون کو گولی مارتا ہے تو دور ہیرون کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہوتی اور وہ نہیں کرتی ہوئی اور غلطی سے گولی کس کو لگ جاتی ہے جناب کیا کیا جو ویلن ہے وہ ہیرون کو مارنا چاہتا تھا یا نہیں ہرگز نہیں اس کی خاطر تو وہ اس کو مار رہا تھا پچھ رہے کی گیا اب اب کیا ہے کہ اب وہ آپ کو یہ پروپوزیشن بنا کر دیتا ہے کہ جناب غلطی سے گولی لگ گیا ایک ایسے شخص کی موت ہوگی جس کو کسی بھی صورت وہ مارنا چاہتا ہی نہیں تھا تو بتائیں جی قتل خطا ہے قتل شبیح امد ہے قتل امد ہے یا وجہ ہی کوئی نہیں تھی قتل بس سبب ہے کون سا قتل ہوگا جی قتل امد ہوگا قتل امد اس لیے ہوگا کہ جب ہم اس میں اس نے لفظ جان بوچھ کر کیا یوز کیا غلطی کا مستیکن لی جناب اس نے کیا کر لیا ایک ایسے شخص کی جان لے لی جس کی جان وہ لینا جب وہ اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کسی جگہ پر جاتا ہے وہ بی کو قتل کرنا چاہتا ہے جب وہ بی کو قتل کرنے کے لیے فائر مارتا ہے یا کچھ بھی ایسا کام کرتا تو ساتھ کھڑا ہوگا بندہ جو ہے وہ اس میں کیا ہوتا ہے اس کی جان چلی جاتی ہے جس کو وہ مارنا نہیں چاہتا تھا تو یہ کون سا قتل ہے قتل امد ہے وہ اس لیے کہ جب ہم تین سو ایک میں دیفینیشن پڑھیں گے تو ہمیں ہی قتل امد ہو گیا آپ نے انٹینشن کے ساتھ غلطی سے نہیں قتل کیا قتل کے ارادے سے کوئی کام کیا اور اس سے کسی کو آپ نے قتل تین باتیں آپ نے یاد رہنی سمپل تین سو میں دو پوائنٹ ہے اور تین سو ایک میں ایک پوائنٹ ہے ٹوٹل قتل امد کی کتنی دیفینیشن ہے تین قتل امد کی ٹوٹل دیفینیشن سیکشن دو ہے اور دیفینیشن ہے ٹوٹل کتنی ہے تین پہلا تو سمپل سمپل پہلی دیفینیشن قتل امد کی وہی ہے جس کو ہم نے آج تک قتل امد سمجھا اور جانا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے ارادے کے ساتھ کسی کو قتل کرنا یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے اس ایکٹ سے کسی شخص کی جان چلی جائے گی ایون دن آپ وہ ایکٹ اگر پرفارم کرتے ہیں تو یہ ہے قتل امد کی سب سے پہلی دیفینیشن کسی کو فائر مارنا اور آپ کو پتا ہے کہ فائر مارنے سے بندہ کیا ہوگا مر جائے گا تو یہ کیا ہے قتل امد اب قتل امد کی اگلی چیز ہے جہاں پر بیسیکلی انٹینشن کل کی نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا جہاں یہ کیا نام ہے تو مزر مزر کھڑا ہوتا ہے جناب چھت کے اوپر دوست کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پیار سے اس کو دھکا دیتا ہے کہتے ہیں میرا کوئی مارنے شارنے کا ارادہ کوئی میں نے پیار سے دھکا دیا تھا دسویں منزل سے دسویں منزل سے اگر آپ کسی کو پیار سے بھی دھکا دیں گے تو کیا ہوگا نیچے گرے گا تو مرے گا یہاں پہ بات کیا ہے انٹینشن چاہے ہرڈ کی تھی بٹ ایکٹ لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ہے اس میں اصل چیز ہے ایکٹ لائکلی ٹو کاز ڈیتھ تو یہ بھی کس میں چلے جائے گا قتلے اب اس کو پڑھیں تین سو کو کھولیں جناب تین سو جو اس کو ڈیفائن کرتا ہے یہ دونوں باتیں تین سو کہتا ہے کہتا ہے جی ہو ایور ویدہ انٹینشن آف دا کازنگ ڈیتھ پہلی بات تو سمپل سمپل سیدھی کر دی کہ آپ کو پتا تھا کیا پتا تھا انٹینشن تھی انٹینشن کس چیز کی تھی ٹو کازنگ آپ کسی کو اس سوچ کے ساتھ ہی کوئی ضرب لگاتے ہیں کہ میں نے اس کی جان لینے یہ تو ایک آپشن اگلی چیز وہ کیا کہتا ہے اگلی چیز وہ یہ کہتا ہے آر ویدہ انٹینشن آف کازنگ باڈیلی انجری یہاں پر انٹینشن ٹو ڈیتھ کاز ڈیتھ نہیں ہے خالی کیا انٹینشن ہے باڈیلی انجری دھکا دیئے دھکا کس لیے دیئے باڈیلی انجری کے لیے دیئے لیکن اگلی بات وہ کیا کہتا ہے تو پرسن بائی ڈوینگ این ایکٹ وچ ان دا آرڈینری کورس آف نیچر is likely to کاز ڈیتھ لیکن وہ جو آپ نے زخمی کرنے کے لیے طریقہ کار استعمال کی ہے اس طریقہ کار سے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے دس منزل سے گر کے عام طور پر بندہ مر جاتا ہے زخمی کرنے کے لیے آپ کسی کو فائر مارتے ہیں کہتا ہے جی میں اس کی ٹانگ میں گولی مارنا چاہتا تھا اس کے سر میں گولی لگ گئی میں اس کے کہاں پہ گولی مارنا چاہتا تھا ٹانگ میں لیکن بات یہ کوئی کوئی ایسا بندہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی پسٹل وغیرہ یا کوئی گن چلائی ہو اس کس نے پسٹل چلایا آپ لوگوں نے چلایا جی پسٹل نشانہ اگر یہاں سے اس دیوار کے اوپر کوئی چیز رکھ تو نشانہ لگتا ہے صحیح والا نہیں لگتا یہ فلموں میں یہاں پہ گولیاں لگتی ہیں ادھر میں آپ کو اگر کس ان کا ہے ارادہ تو چلے چلیں گے میں آپ کو دے دیتا ہوں بیس فٹ کے فاصلے پہ بندہ کھڑا کر کے اس کے ماتھے کا نشانہ لے لیں سر کے اوپر سے گولی چلی جائے گی یہ ٹانگوں کے درمیان سے جائے گی بندے پورے کو نہیں لگ کوئی اصل میں جو اس کا جھٹکا اور یہ سارے معاملے تو اگر آپ کہیں جی میں تو اس کی ٹانگ کا میں نے نشانہ لیا تھا تو ٹانگ کا مطلب ہے کہ آپ نے اب نشانہ کس کا لے لیا اس کا سر کا لے لیا تو بات وہی ہے کہ اس میں آپ موڑ کیا یوز کر رہے ہیں زخمی کرنا چاہتے ہیں زخمی کرنے کے لیے موڑ کیا ہے آپ کا زخمی کرنے کے لیے موڑ پسٹل تو سب کو بات وہ دیکھیں ایک ہم جب شروع سے پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جی قتل احمد اور قتل شبیح احمد میں سب سے بڑا فرق ہے انٹینشن ٹو کاز ڈیتھ اور انٹینشن ٹو کاز ہرٹ ادھر احمد کا دوسرا ہی لفظ تین سو کا کہہ رہا ہے کہ لائک جو آپ کے انٹینشن کا ہے باڈیلی انجری کی ہے تو مطلب ہمارا وہ پرانا کنسیفٹ آٹر میٹکلی ادھر ہی کیا ہوگئے پہلی لائن میں ختم ہو گیا کہ اس نے کہا کہ آپ کی انٹینشن ٹو باڈیلی انجری ہے کاز باڈیلی انجری ہے لیکن دا وے دا موڈ یو یوز وہ لائک لیو ٹو کاز ڈیتھ دھکا دیا جاتا ہے انجری کے لیے بٹ دسی منزل کا دھکا انجری کے لیے نہیں ہے لائک لیو ٹو کاز کیا ہے ڈیتھ ہے تو دو چیزیں ہو گئی کہ یا تو آپ کی انٹینشن ہی کیا تھی کازنگ ڈیتھ کی تھی یا انٹینشن تھی انجری کی انجری کی تھی لیکن جو موڈ آپ نے اختیار کیا جو میتھڈ فار کازنگ انجری کیا جو طریقہ کار زخم لگانے کے اختیار کیا وہی پھر اکلاڑی والی مثال لے لیں اگر میں کسی کو زخمی کرنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ میں کل ہاری ہے میں کم زخم لگانا چاہتا ہوں تو میں ڈنڈا ماروں گا اس کے سر میں کل ہاری کا اگر اسے زیادہ زخم کرنا چاہتا ہوں تو بلنٹ حصہ ماروں گا اور اگر میں تیز دھار حصہ اس کے گردن پہ مارتا ہوں تو پھر یہ لائک لی ٹو کاز ڈیتھ ہے اور اگر میں تیز دھار حصہ اس کے ٹانگ پہ مارتا ہوں پاؤں پہ مارتا ہوں یہ بھی لائک لی ٹو کاز ڈیتھ ہے اب یہاں پہ وہ چیز آ گیا سیٹ آف ہے انجری زخم کا مقام کیا وائٹل پارٹ پہ ہے یا کس پہ ہے نان وائٹل پارٹ کے اوپر تو یہ سارے حالات دیکھ کر ہماری انٹینشن ڈرائیو کی جائے گی کہ ہماری انٹینشن کیا تھی وہ کل کی تھی یا نہیں تھی اور اگر میری انٹینشن انجری کی تھی بٹ موڈ میں نے یوز کیا لائکلی تو یہ بھی کس میں چلا گیا قتلے احمد میں اب قتلے جو اسی احمد کی تین سو ایک کی دیفینیشن جو میں نے آپ کو تھوڑے در پہلے مثال بتائی کہتا ہے کہ جب ویلن نے ہرون کی ڈیتھ کاز کر دی جس کی وہ ڈیتھ کاز کرنا چاہتا ہی نہیں تھا تو یہ بھی کتلے یہ دونوں سیکشن کس کے لیے ہیں کتلے احمد کے لیے تین سو بھی کتلے احمد ہے اور تین سو ایک بھی کتلے احمد ہے اب یہاں پہ وہ اگر آپ کو کوئی پروپوزیشن اس کے ساتھ ملا کر دے دے یا اس پوائنٹ کے اوپر انجری کی کوئی ایسی پروپوزیشن اکثر وہ کرتا بھی کیا ہے انجری کی کوئی ایسی پروپوزیشن دے دیتا ہے کہ جو انجری لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ہوتی اور کہتا ہے جس کو اوپر آپ چارج فریم کریں یا اس کو آپ ایکسپلین کریں تو اگر کوئی اب یہاں پہ ایکسپلین کیسے ہوگا وہ پیپر میں آپ سے کلیم کیا کر رہا ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ آپ اس فیکٹ کی انجری کو وہاں سے نکالیں کہ جناب در حقیقت یہ انجری اصل چیز ہے اور اس انجری کو آپ آگے جا کے ایڈجیسٹ کریں کہ یہاں پر تین سو ایک نے تین سو نے ہمیں یہ کہا تھا کہ اگر انجری ہے اور لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ہے تو وہ اماؤنٹ ٹو کتل امد ہے یہاں پر بھی انجری لائکلی ٹو کاز ڈیتھ ہے یہ دونوں فیکٹ سیپس میں کیا ہے سیم ہیں لہٰذا یہ سیکشن اس کے اوپر کیا ہوگا اپلائی ہوگا اپلیکیبل ہوگا اس سیکشن کے تحت یہ پروپوزیشن کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ جو ریلیونٹ سیکشن کی پروپوزیشن وہ بن رہی ہے اس سیکشن کو ہمیشہ کیا ہوتا ہے جیسے میں نے کلاس نے بتایا تھا پروپوزیشن سے پوائنٹس آف ڈیٹرمینیشن نکال لینے اور سیکشن کے اسینشلز نکال لینے اگر سیکشن کے اسینشلز اور پروپوزیشن کے پوائنٹس آف determination آپس میں میچ کر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ same section آپ اس کے اوپر کیا کریں گے applicable اور اس کو final argument میں آپ لکھ دیں گے کہ جناب یہ کیونکہ یہ set of fact جو ہے یا فلاں کے مطابق کے لحاظے اس کے اوپر یہ دفعہ لگائی جا سکتی ہے یہاں پہ ابھی طرح ہم نے صرف ایک ہی چیز پڑھی ہے اور وہ کیا پڑھا ہے قتل امد کی definition اور قتل امد کی definition میں کتنی چیزیں آگئیں تین intention to cause death تھا intention to cause injury تھا but the way to cause injury was likely to cause death تھا اور intention and knowledge to cause death تھا but آپ کسی اور person کی death cause کرتے ہیں تو بھی قتل امد سزائیں بات میں پڑھتے ہیں قتل امد کلیر ہو گیا اب لفظ ہے شبیہ شبیہ کا مطلب کہہ ہے اس جیسا کس جیسا امد کے جیسا قتل بھی ہے امد بھی ہے لیکن امد نہیں ہے امد کی شبیہ ہے امد نہیں ہے امد کی کیا ہے شبیہ لفظ یہی والا اٹھے گا یہ والا یہ والا جو لفظ ہے نا یہی سین کنسیپٹ یہاں بر جائے گا کیونکہ ادھر بیسے کے لیے کیا ادھر بھی اب دیکھیں ایک بات میں آپ سے اگر سمپل سی پوچھوں intention to cause injury اس کا جواب صرف ایک لفظ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں question یہ ہے کہ کب intention to cause injury پر اگر کسی کی جان چلی جائے it amounts to قتل امد اور same چیز کب intention to cause injury پر کسی کی جان چلی جائے and it amounts to قتل شبیہ امد اس کا جواب ہے لفظ mode لفظ کیا ہے اس کا mode کہ اگر injury لگانے کے لیے آپ نے طریقہ کار ایسا اختیار کیا جس سے بندہ مر جاتا ہے تو قتل امد اور اگر injury لگانے کے لیے آپ نے طریقہ کار ایسا اختیار کیا جس سے عام طور پر بندہ نہیں مرتا تو قتل شبیہ امد کلہاری کا dump حصہ کسی شخص نے مارا dump حصہ کا مطلب کہا ہے کہ آپ مارنا اور اس سے عام طور پر بندہ مرتا بھی کوئی نہیں ہے پر وہ مر گیا ایک بندہ کسی کو پتھر اٹھا کر مارتا ہے پتھر عام طور پر قتل کرنے کے لیے نہیں مارتے پتھر کس لیے مارتے ہم کسی کو زخمی کرنے کے لیے پتھر پتھر مار کے کہو جی مہت اس کو کیا کرنا چاہتا تھا خالی زخمی کرنا چاہتا تھا تو وہ اس میں آئے گا پھر اگلی بات آ جائے گی کہ circumstances اور عالی قتل جیسے اس میں پچھلی بار جو سوال آئے تو اس میں صرف لفظ سکلپچر لکھا تھا تو اس میں probability آپ نے دے رہی تھی کہ اگر سکلپچر کا سائز ہے چینج تو چینج سائز کا مطلب ہے کہ عام طور پر کسی کو مارا نہیں جاتا اور اگر اس نے سکلپچر اٹھا کے پھینکا تھا تین فٹ کا تو تین فٹ کا سکلپچر اگر کسی کو مارا جائے تو اسے کسی کی جان جا سکتی ہے اور اکثر جو questions ہائی کوٹ دیتا ہے وہ clear ہوتے نہیں ہیں وہ clear اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے clear کرنا ہوتا ہے probability کی صورت میں کہ یہاں پر یہ چیز جب تک پتہ نہیں چلے گی تب تک ہم اس کو clear نہیں کر سکتے اور جو پیور practicing liar ہوتے ہیں وہ ہمیشہ proposition کو تقریبا غلط کر کے آتے ہوں وہ آپ سے substantive لا پوچھ رہا ہوتا ہے آپ اس کو procedure میں لگا کے آ جاتے ہیں جتنے لوگوں سے میری discussion ہوئی ہے وکلا سے اور edition session جیج والے جو تھے خاص اور پر سب نے غلط کیا کیا ان کو میں نے یہی proposition دی جو اس میں وہ آٹھ گیلری والے دو دوستوں والی proposition تھی پہلہ کوشش اس نے یہ کیا کہ یہاں پہ انشاہد کوئی نہیں ہے اوہ بھئی نہ وہ آپ سے انشاہد کی بات کر رہا ہے نہ وہ witness کی بات کر رہا ہے نہ وہ proof وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں آپ نے خالی اس کو کیا کرنا ہے substantive لا میں fix کرنا ہے کہ یہ substantive لا کون سا لگتا ہے وہ آپ سے practice والی وہ چیز اس طرف جا ہی نہیں رہا کہ آپ اس کو پر matter of evidence میں لے جا کر آپ اس کو پر کریں اوہ evidence تو سارے لگنے لگانے کہاں پہ ہیں وہ تو جا کے trial میں لگنے وہ کہتا ہے charge frame کرنا ہے چارج frame کیا جاتا ہے before evidence سے پہلے ہی ہوگا evidence تو trial میں جا کے ہوگا تو آپ سے وہ basically چیز demand کر رہا ہے وہ کہتا ہے substantive لا اس کے اوپر adjust کرو کہ substantive لا کون سا اس کے ساتھ اور جیج کا کبھی آپ جب interpretation of statute کبھی اور سے پڑھے نا جیج کا basically function ہوتا ہی یہی ہے جیج کا اصل کام جانے ایک وہ درزی والا کام ہوتا ہے درزی والا کام کیا ہوتا ہے اب ہم اپنے کپڑے بنواتے ہیں نا ایک تو ہوتا ہے جو ہم اپنی fitting پر بنواتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ لے کر آ جاتے ہیں ready mate ready mate کے اپنے general sizes ہوتے ہیں اب جب بھی لے کر آ جائیں تو لازمی طور پر آپ اس کو اپنے مطابق adjust کروائیں گے کیونکہ میری بات کر لو میں شٹ لے کے آتا ہوں اگر میں اس کا کالر پورا کرتا ہوں تو اس کی بازو لمبی ہو جاتی ہیں اگر میں اس کی بازو پوری کرتا ہوں تو پھر یہاں سے بند نہیں ہوتی تو اب مطلب پھر بھی ضرورت تو جا جیج کا بھی یہی کام ہے کہ اس کے پاس یہ section ہے یہ section ہے یہ section ہے اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ set of fact اس میں بیٹھے گا اس میں بیٹھے گا یا اس میں بیٹھے گا اور یہاں پر جو آپ کا judiciary کا paper ہے وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ میں اتنا judicial mind ہے کہ آپ اس particular set of fact کو relevant provision کے ساتھ correlate کر کے بتا سکیں کہ یہ بندہ جو یہ جرم کر کے آیا ہے وہ کس substantive law procedural law کی باتیں اپنے اس سوال کے اندر attempt کرتے ہوئے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کرنا اس کو پھر side پر رکھتے ہیں پہلے واپس سادھی سادھی باتیں پڑھ لیتے ہیں یہ جو اوکی اوکی باتیں یہ کہاں پہ کریں گے جا کے ہم last پہ پہ پہلی بات جو سب لوگوں کو بتاؤنے چاہیے قتل کی قسمیں کتنی ہیں چار اب میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو سب کو اگر یہ سمجھنا ہے تو پھر آپ کو لگے کہ آپ کو آج کا lecture سمجھ نہیں آیا یہ والی باتیں سمجھ آج ہے تو اس کا مطلب ہے آج کا lecture آپ کو سمجھ آگے قتل احمد شبیح احمد خطا اور بھی سبب آگے آجان جناب اس کے بعد کیا ہوگے پہلے کون سی کائنڈ ہوگی قتل احمد قتل احمد کی کتنی definition میں نے آپ کو بتائی ہیں تین intention or knowledge to cause death intention to injury but the way you use was likely to cause death اور intention to cause death کے ساتھ آپ جس کو مارنا چاہتے ہیں اس کے بغیر کسی اور کی جان لے لی تو قتل احمد اور قتل شبیح احمد کی آپ اگر definition پڑھیں تو قتل شبیح احمد کی definition میں جو آپ کو لفظ نظر آئے گا whoever with intent to cause harm to the body our mind of any person causes the death of that person اب یہاں پہ کیا ہے کہ intent to cause harm intent to cause harm harm کا مطلب bodily injury ہو گیا نا شرط کیا ہے شرط یہ by means of weapon are enact which in the ordinary course of nature is not likely to cause death اب تین سو میں پھر واپس سے لے تھا تین سو نے کہا تھا کہ جو اس کا کام ہے وہ کیا ہے کہ in ordinary course of nature is likely to cause death وہاں پر ہے injury in ordinary course of nature likely to cause death اور injury in ordinary course of nature not likely to cause death سب سے بڑا فرق دونوں میں کیا ہے ایک چیز کا ہے اس میں بھی intention to injury اور اس میں بھی اس لیکن اس میں صرف intention to injury اس میں intention to injury one of the three definitions ہے اور کب جیسے میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ڈنڈے کے ساتھ تھا بھی اس کا مطلب یہ کہ کسی کو مارنا مورنا ہے تو ڈنڈے کے ساتھ جا کے مارو بندہ مار بھی گیا تین سو دو نہیں لگے گی ٹھیک ہے جناب یہ اس لئے نہیں کسی کو جا کے واقعی آپ وہ کر کر آ کے آجو لے کے آپ کو اس میں پھر اگلی چیزیں آتی ہیں وہ پھر ہم آگے چل کے پڑھیں گے اچھا یہ دو ہو گئے اب آج ہیں قتل خطاب ادھر جنرل جنرل بات کرتے ہیں ادھر کیا ارادہ تھا intention سب سے بڑی intention کس چیز کی تھی ڈیتھ کاز کرنے اور ادھر سب سے بڑی intention کس چیز کی تھی کیا کاز کرنے کی تھی injury کاز کرنے کی اب قتل خطا میں کیا کاز کرنا چاہتے تھے آپ قتل خطا کی آپ definition پڑھیں whoever without any intention to cause death are harm دونوں چیزوں سے نکال دیا قتل خطا میں کیا ہے جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ no intention ہے کس چیز کی to cause death کی بھی نہیں ہے اور harm کی بھی نہیں ہے اگر death کی intention ہوتی تو قتل امد ہوتا اگر حارم کی intention ہوتی تو قتل شبیح ہے مدد تو پھر اس میں کس چیز کا آپ نے کیا کیا یہ قتل خطا ہوا کیسے ہے کہتا ہے کہ جناب to a person causes death of such person either by mistake of act or mistake of fact دو اشتوں میں لے گیا قتل خطا آپ نے کر دی یا تو آپ نے کی mistake of act اور یا آپ نے کیا کیا یا آپ نے کیا mistake of fact اب mistake of act کیا ہے اور mistake of fact حقیقت کو سمجھنے کی غلطی کیسے آپ نے غلطی کر لی illustration پڑے کہتا جی کہ a aims at a deer but misses the target and kills z who is standing by a is guilty of قتل خطا اور دوسری مثال a shoots at an object to be a poor but it turns out to be a human being a is guilty of قتل خطا اب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے mistake of fact حقیقت کو سمجھنے کی غلطی یہ ہے کہ آپ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے آپ نے جھاڑی میں دیکھا کوئی جانور ہے اس کے اوپر hit کیا کس کے اوپر hit کیا جانور کے اوپر hit اسی چیز کو کر رہے ہیں لیکن کیا سمجھ کے کر رہے ہیں جانور اور آگے جا کر دیکھا وہ انسان تھا یہ ہوگی حقیقت کو سمجھنے کی غلطی آپ نے target کس کو کیا تھا چیز وہی ہے چیز وہی ہے object وہی ہے اس object کو آپ نے کیا سمجھا جانور اور وہ کیا نکلا انسان تو آپ کو کیا غلطی ہوئی حقیقت کو سمجھنے کی غلطی ہوگی آپ گولی مار رہے ہیں سامنے کھڑے ہوئے جانور کو اور پتہ ہے کہ یہ جانور ہے چھپا ہوا نہیں ہے اور آپ target مس کرتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے کسی انسان پر وہ گولی لگ جاتی ہے اب آپ نے انسان کا تو نشانہ ہی نہیں لیا تھا ادھر آپ نے اس چیز کا نشانہ لیا تھا جس کو آپ انسان سمجھ رہے تھے اور وہ جانور تھا target ایک ہی ہے یہاں پہ آپ target کس کو کر رہے ہیں اب یہ جو ہوای فائرنگ وغیرہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں بسکلی یہ mistake of act میں آ جاتے ہیں کس میں آتے ہیں mistake of act میں آ جاتے ہیں اور mistake of act لیکن اگر اس کو strict liability میں ہم لے جائیں اگر پاکستان میں common intention جو ہے جو منزریہ اگر منزریہ کو true sense میں ہم interpret کریں تو ہوای فائرنگ قتل احمد میں آئے گی ہم لوگ اس کو interpretی نہیں کرتے کیونکہ منزریہ کا جو ایک element ہے نا knowledge کہ اگر آپ کے پاس knowledge ہے کہ آپ کے اس کام سے کسی کی جان جا سکتی ہے تو knowledge ہے ہوای فائرنگ سے کسی کی جان کیونکہ جا چکی ہے جا سکتی ہے کیونکہ جا چکی ہے تو یہ اس میں fit ہو سکتا لیکن کیونکہ ہم اگر اس law کے مطابق پڑھیں تو یہاں پر کیا ہے یہ mistake of act ہے پولیس کیا کرتی ہے پولیس کسی اس دہشتگرد کو کسی ایسے شخص کو مارنے کے لیے فائر کرتی ہے جو اس کو نہیں لگتا ساتھ کھڑے وہ بائی سٹینڈرڈ کو لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہوا mistake of act mistake of act تو جتنے اس قسم کے معاملے ہوتے ہیں جب وہ وہاں پر کوئی بندہ innocent شہری اگر کل ہو جاتے ہیں تو کس میں آتے ہیں mistake of act میں تو دیکھیں نہ ہمارا اس انسان کو مارنے کا کوئی زخمی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مارنا جانور کو چاہ رہے تھے غلطی سے کون مر گیا یہ ہے قتل خطا یا ہم نے کیا کیا جانور سمجھا مارا اور پتا چلا کہ وہ جانور نہیں تھا انسان تھا تو mistake of fact ہو گیا تو یہ ہو گئے mistake of fact اور mistake of act تو پھر بس سبب کیا ہے بس سبب میں ایک لفظ ہے جو آپ نے دیکھنا ہے تین سو اکیس میں اگر آئے اس کی definition کہاں پر تھی جناب قتل شبیح عبد کہاں پر تھی تین سو پندرہ میں ڈیفائن ہوا تھا یہ کہاں پر ڈیفائن ہوا تین سو اٹھارہ میں اور یہ کہاں پر ڈیفائن ہو رہا تین سو اکیس تین سو اکیس open کریں اور اس کی آپ definition جب پڑھیں گے تو اس کی definition میں آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا whoever without any intention to cause death are cause harm پہلے والی بات تو یہی ہو گئی کہ ادھر بھی کیا ہے no intention to cause death are no intention to cause harm اب اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں لے جائیں تو جو وہ معاملہ تھا اس کا کیس والا جو سوال اس نے دیا تھا اس میں intention to cause harm تو تھا تو intention to cause harm کے لیے جب آپ کسی کو hit کرتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تو کس میں وہ fit بیٹھے گا وہ معاملہ بیٹھے گا قتل شبیحے عمد میں لیکن اس میں پھر اس نے بڑا وہ گھما کر اس میں باقی hospital کی negligence بھی ڈال لی اور سارا کچھ ڈالا لیکن پھر بھی جو primary offender اس کی جرم اپنی جاگہ پہ کیا رہے گا قائم رہے گا hospital پر criminal negligence لگ سکتی ہے قتل کا مقدمہ نہیں ہو سکتا ہے اچھا اس میں اور سے پڑھیں اب اس سبب میں کیا ہے whoever without any intention to cause death are cause harm دونوں چیزیں نہیں پھر ہے کیا اس میں any person does any unlawful act اب یہاں پر اصل چیز جو ہے main چیز جو یہ ہے وہ ہے کوئی unlawful act کا کرنا نہ mistake of act ہے نہ mistake of fact ہے unlawful act جو کسی کی جان جانے کا سبب بن جاتا ہے اب یہ unlawful act کیا ہے unlawful act یہ ہے کہ اگر رات کے وقت ایک نشہ کرنے والا شخص کسی گٹر کا ڈھکن اٹھا کر جاتا ہے کہ میں کیا کروں میں جا کر اس کو بیچ کے اپنا نشہ پورا کروں تو یہ اگر کوئی شخص اپنے گٹر کی صفائی کے لیے گٹر کا ڈھکن اٹھاتا ہے وہ negligence میں جائے گا وہ unlawful act نہیں ہے وہ کیا ہے اس کی negligence ہے لیکن وہ چوری کے ارادے سے اس نے کیا کیا اکثر کیا کرتے ہیں لوگ جب لائٹ سلی جاتی ہے نا تو چور کیا کرتے ہیں جو سمیدار چور ہوتے ہیں کیونکہ آج کل electrical engineer چور نوکری نہیں ملی کیا کرو چلو ہم شروع کر دیتے ہیں چور اور اب تو چوری کا concept total change ہو گیا پرانے دور میں لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے چوروں سے ڈھرا کرتے تھے اور اب بڑے چور اگر کوئی جا کر گاڑی لوٹ نے بیٹھے بھی صحیح ڈاکو پہنچ بھی جائے تو جیب سے ستر رپیہ چار ایٹی ایم کارڈ ادھر میری جیب میں بھی گیارہ ایٹی ایم کارڈ ہیں تو ملتا کیا ہے ایٹی ایم کارڈ ہی ملتے ہیں یا سارے پیسے کہاں پہ ہیں ایزی پیسہ جیز کیش بینک اکاؤنٹ اب وہ بیچاروں کو بڑی مشکل سے پوری بس لوٹ کے شاید آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ بھی اور اگر وہ کوئی بی بیوں کا زیور دے کر لے بھی جائے تو پتہ چلتا ہے سارا کا سارا آئیٹی وہ بھی کسی کام کا نہیں تو کماتا کون ہے آج کل کے چور کیسے ہیں پڑے لکھے کلین شیف قسم کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں بیٹھ کر کیا کرنے والے آپ کے بینک اکاؤنٹ کو ہیک کرنے والے انپڑ بندہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا کون ہیک کرتا ہے جو سوفیئر انجینئر ہوگا کون چوری کرے گا ابھی جو اس چیز کو جانتا ہوگا اب تو چوری کا لیول کیا ہوگیا ٹوٹل چینج ہوگی ابھی جو جتنا پڑھا لکھا سویسٹیکیٹڈ جو جتنا سمجھدار سیانہ اکلمت وہ چور اب پرانے دور والے بندے کیا بنتے صرف سکیوٹی گھارڈ بنتے ہیں وہ چھوٹ ڈاکو بننا انہوں نے چھوڑ دیا تو اب اس میں انلافل ایکٹ کیا چیز ہے انلافل ایکٹ یہ ہے قتل بس سبب میں کہ جس میں ایک شخص بجلی کی تار چوری کرتا ہے اور دیفنیٹلی وہ تار کو کھول کر تو نہیں لے جائے گا وہ درمیان والا پیس کیا کرے گا کاٹ کر لے جائے گا جب اس نے درمیان والا پیس کاٹ لیا تو تار نیچے گر گئی لائٹ آئی کسی کا وہاں پہ پاؤں لگا اور وہ بندہ مر گیا کس لیے مر گیا کیونکہ اس کا کیا ہے انلافل ایکٹ ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کو مارنے کا کسی کی جان لینے کا لیکن اس نے کیا کیا جیسے اے انلافل اگر کوئی شخص ایک گھڑا کھوڑ دیتا ہے اور وہ گھڑا اس نے کیسے کھوڑا ہے انلافل اور کوئی بندہ آ کر اس میں کیا کرتا ہے گرتا ہے اور گر کے مر جاتا ہے تو یہ کونسا فنس ہو گیا قتل بس سبب کیونکہ یہ کسی اور دیفینیشن میں فل نہیں ہو رہا تو چار دیفینیشن ہو گی ہماری قتل کی صرف ہم نے ابھی پڑھیں گے دیفینیشن پہلی دیفینیشن کیا ہے قتلے امد تین سو دو تین چیزیں انٹینشن ٹو کل انٹینشن ٹو انجری لیکن وے ٹو کاز ڈیتھ اور اس کے بعد انٹینشن ٹو کاز ڈیتھ آف سمون ایلس لیکن کاز کی آپ نے کسی اور کی انٹینشن ٹو کاز انجری تھی اور طریقہ بھی ایسا تھا جس سے عام طور پر بندہ نہیں مرتا بٹ وہ بندہ مر گیا تو قتلے شبیح امد شبیح ہے اس جیسا ضرور ہے امد کے جیسا ہے پر امد کیونکہ انٹینشن ہے لیکن کس چیز کی ہے ہرٹ کی نہ انٹینشن ٹو کل ہے نہ انٹینشن ٹو ہرٹ نہ انٹینشن ٹو کل نہ انٹینشن ٹو ہرٹ پھر بھی کسی کی جان چلی گئی کیونکہ آپ نے کوئی مسٹیک آف ایکٹ کیا ہے یا مسٹیک آف ایکٹ تو قتلے خطا نہ انٹینشن ٹو کل نہ انٹینشن ٹو ہرٹ بٹ آپ نے کیا ہے کوئی رونگ فل ایکٹ اور اس رونگ فل ایکٹ سے کسی کی جان چلی گئی تو کون سا ہو گیا جناب آپ کا قتلے بس سبب اب اس سے فرق کیا پڑے گا اس سے فرق یہ پڑے گا کہ سب سے گریو نیچر کا قتل احمد اس کی سزا بھی سب سے زیادہ اس سے کم شبیہ احمد اس کی سزا اس سے کم اس سے کم قتل خطا اس کی سزا اس سے کم اور اس سے کم کیا ہو جائے گا قتل بس سبب سزائیں ادھر سے ایسے آجائے تو کیونکہ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا سزا کو اس کی سزا کو تو سادہ سادہ ڈسکس کر لیں صرف تین سو بائیس میں آپ لکھ لیں کہ اس کی سزا آن لی کیا ہے دیت تیس ہزار چھے سو تیس گرام سلور جو ہے وہ اس کی it is a minimum value بات ذہن میں اس میں اکثر لوگ غلط کر بیٹھتے ہیں دیت کا اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے it is a minimum value of the diet fixed by the court there is no maximum value fixed for the diet دیت کی maximum value اس سے کم نہیں ہو سکتی اس وقت کتنی ہے اس سال کے لیے 42.5 لیک دو ہزار بائیس اکیس بائیس کے لیے اس کی value کتنی ہے وہ تقریبا ساڑھے بیالیس لاکھ بن جائے گا ساڑھے بیالیس لاکھ میں راؤنڈ آباؤٹ لکھتی ہے تو یہ اس کی value ہے اکیس اور بائیس کے لیے ہر سال یکم جولائی کو جو چاندی کا ریٹ ہوتا ہے اس سال کے لیے اور پچھلے سال اس کا کیا تھا پتہ آپ کو پچھلے سال یہ ستائیس لاکھ ساڑھے ستائیس لاکھ اور ایک سال میں کدھر پہنچی ہے ساڑھے بیالیس لاکھ پہنچی ہے تو پچھلے دن ہم گئے تو وہ مقدم ہو گیا تھا اگر میں پچھلے سال انہوں قتل کی تو انہوں تھا ساڑھے سائی لاکھ پہنچی ہے سال کلنہ پہ آگیا ہے ساڑھے بیالی لاکھ پہ آگیا ہے قتل کرنا بھی کیا ہو گیا ہے مہنگو ہو گا شکر خون کیمہ تھوڑی سی بڑھ گئی ہے اگر آپ دیکھیں ریمنٹ ایفس کیس میں دو بیس کروڑ دیت تھی شارخ کیس میں ایک کروڑ دیت تھی تو یہ کیوں ہے کیونکہ اس کی میکسیمم ویلیو نہیں ہے دیت تقسیم کی جاتی ہے جو وراست کی تقسیم کا اصول ہے دیت اس کی تقسیم کے برابر اسی اصول کے مطابق اور دیت کی ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں اگر کوئی لیگل ہیئر دیت ماف کرتا ہے تو یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی اتنا حصہ ماف ہو جائے گا اگر دو بیٹے ہیں کسی مرنے والے شخص کے اور توٹل ورسہ میں دو ہی لوگ ہیں ایک بیٹا اپنے باپ کا خون ماف کر دے اور ایک خون ماف نہ کرے تو آدھی دیت ماف ہو جائے گی اور آدھی دیت دینی پڑے گی یہ نہیں ہوگا کہ اب جناب پوری دیت اس کو دینی پڑے گی یہ دیت کے پرنسپلز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے قتل خطا اب جو یہ آپ نے قتل خطا کیا یہ کیسے کیا آپ نے یہ جو ایکٹ کیا یہ کس طرح کیا اگر تو آپ نے ایک ریش یا نیگلیجنٹ ایکٹ کیا یا فائرنگ شیرنگ کوئی بھی ایسا کام تو سزا اس کی فائیوئر ہے اور اگر آپ نے یہ کام کس طرح کیا آپ کا مسٹیک اف ایکٹ کیا تھا آپ نے ریش یا نیگلیجنٹ کیا کی نیگلیجنٹ ڈرائیونگ تو ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی صورت میں کتنی اس کے سزا ہو سکتی ہے ٹین ایئر اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ دیت چاروں ٹائپ کے قتل پر ہو سکتی ہے دیت اور دیت اس بیسیکلی پنشمنٹ یہ اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ جناب یہ صرف تو دیت ایک پنشمنٹ ہے اور دیت کے لیے ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اس کو کنسیڈر نہیں کرنا کہ اگر دیت ہوگی تو شاید پچھلی سزا معاف ہوگی تو دیت ہوگی ہرگز نہیں سزا اور دیت اب اس میں کوئیسٹن تو یہ ہے کہ جب ادالت نے سزا بھی دے دی کہ اس کو فانسی بھی اور اس کے دیت بھی تو وہ تو فانسی لگ جائے گا تو پھر دیت کون دے گا اس کی اس پروپرٹی سے دیت جو ہے وہ وصول کی جائے گی تو دیت اور پروپرٹی الگ الگ ہے تو کوٹ یہ بھی سزا دے سکتا ہے اور کوٹ وہ بھی اور دونوں بھی وہ ہم یہاں سے بھی ڈرائیو کریں گے کہ یہ بات کیا واقعی اس سیکشن میں کہیں پر لکھی ہے یا نہیں لکھی تین سو پائیس ہے کہتا جی یہ تو قصہ ختم ہوگا اس نے تو اگلی بات کی نہیں کہ جس نے قتل بھی سبب کی اس کی سزا صرف کیا ہے دیت اور دیت کے قصہ کہانیہ کہاں پر ہیں تین سو تیش میں ڈیفائنڈ ہے تین سو تیش پھر آگے کہتا ہے کہ دیت کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب the court shall subject to the injunction کہ the court shall subject to the injunction of the Islam as led down in the Holy Quran and sunnah and keeping a view the financial position of the convict and hears fix the value of the دیت which shall not be less than the value less than the value یہ ہے اور باقی دونوں کی مرنے والے کی مارنے والے کی ان کی financial position کو دیکھ کر court decide کرے گا کہ maximum value کتنی ہے minimum fix ہے there is no maximum value for the purpose of subsection one the federal government shall be notification in the official güzel deklair the value of the silver on the first day of the July جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر سال first day of July کے لیے کیا کیا جائے گا اس کی جو ریٹ ہوگا وہ پورے سال کے لیے fix کر دیا جائے گا اگلے پورے سال اس کا وہی سیم ریٹ اپلیکیبل ہوگا اس کے بعد آیا جناب قتل بس سبب کی ڈیفینیشن بھی کر لی ابھی آئیں تین سو انیس تین سو بیس جو یہ میں نے آپ کو سزائیں بتائیں ہیں یہ تین سو انیس میں اور یہ تین سو سیکشن سیدھے کر لیں تین سو اٹھارہ قتل خطا تین سو انیس اس کی پہلی سزا تین سو بیس اس کی دوسری سزا تین سو اکیس قتل بس سبب اور تین سو بائس اس کی سزا دیت کی صورت میں موجود ہے اور تین سو تیس میں کیا ہے تین سو تیس میں ایکسپلینیشن آفدہ دیت ہے اگر ہم آگے چلیں جناب تین سو انیس اور بیس کی سزا کو دیکھیں تین سو انیس کہتا ہے whoever commits قتل خطا shall be liable to do it پہلی بات تو دیت ہوگی میں نے آپ کو کہا دیت تو کہاں پر ہے ہر جگہ پر ہے تو تین سو انیس میں کیا ہے ایک تو سزا ہو گئی اس کی دیت اور اس میں پڑے shall be liable to do it دیت تو ہے ہی ہے اور کیا ہے جناب provided that where قتل خطا is committed by rash or negligent act other than rash or negligent driving other than rash or negligent driving offender may be in addition to do it in addition to do it لیکن پیچھے کے آگے may be may be in addition to do it also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years تو عدالت صرف دیت یا ان ایڈیشن تو دیت دیت اینڈ پانچ سال تک کی سزا دے سکتی ہے تو دیت یا پانچ سال نہیں ہے دیت اکیلی بھی ہو سکتی ہے اور دیت اینڈ جو سزا ہے وہ قوٹ اس کو دے سکتا ہے اس کے بعد تین سو بیس کہتا ہے اور کیا ہوا whoever commits قتل خطا by rash or negligent driving shall also having regard effect and circumstances of the case اب اس میں کیا چیز ہے having regard to the fact and circumstances of the case دیکھا جائے گا کہ اس کی غلطی کتنی ہے اس کے ساتھ دیکھا جائے گا اور کیا ہے کین ایڈیشن تو دیت دیت تو ادھر بھی ہے یہ پھر کیا ہوگا بھی پریش وزی ایمپریزمنٹ فارائید کسکرمشن وچ میں ایکسینڈ تو ٹین ایئرز تو اگر قتل آپ نے کیسے کیا ہے driving کے ساتھ تو دس سال اور دیت اور اگر ایکٹ ہے تو پھر پانچ سال اور دیت اور اس کے بعد کیا ہے کہ دیت دونوں میں اس میں بھی اس میں بھی اور اس میں بھی دیت ہوگی پانچ سال اور دس سال کی سزا ہوگی اب واپس آج ہیں جناب کس کی طرف آج ہیں ہم قتل خطا کی definition پڑھ کے گئے تھے کہاں پہ پڑھ کے گئے تھے جناب تین سو سولہ میں قتل خطا ہو گیا ہاں تین سو اٹھارہ اب قتل شبیح احمد تین سو پندرہ میں definition تین سو سولہ میں سزا جناب پریش پٹل شبیح احمد ہوا ایور کمیٹس قتل شبیح احمد شیل بھی لائیبل تو دیت میں نے آپ کو کہا کہ دیت تو سب میں ہے اس میں بھی سب سے پہلے کیا چیز آگئی دیت آگئی دیت کے ساتھ اور کیا ہے جناب دیت کے ساتھ اور ہے and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 اچھے ایک اور پوائنٹ یہاں پر سمجھ لے جناب یہ ایک آپ کے بہت بڑے سوال کا جواب ہے غور سے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے یہاں پر لفظ کیا لکھا ہے تین سو دو کھولیں تین سو دو کھولیں تین سو دو کھولیں بی کو پڑھیں اور سی کو پڑھیں آپ کو ایک پوائنٹ سمجھ آئے گا اور ایک بات جو ہم بھی کبھی پڑھاتے تھے کیونکہ ہمیں تیچرز نے وہی چیز پڑھائی تھی وہ پوائنٹ بھی آپ کو کلیر ہوگا اور یقین ہے مجھے کہ آپ کو بھی جس تیچر نے پڑھائی ہوگا اس نے بھی ایسا ہی پڑھائی ہوگا اور وہ کیا بات پڑھائی ہوگی تین سو دو اگر آپ پڑھیں کہتا جی پنش with death or imprisonment for life death or imprisonment for life c میں پڑھیں punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years اب ہم نے آج تک یہی پڑھا ہے کہ life imprisonment means an imprisonment up to 25 year یا equal to 25 years یہی چیز پڑھ یہ ہے تو اگر واقعی ایسا تو وہ نیچے کیا لکھ دیتا imprisonment for life لکھ دیتا یا وہ کیا کرتا یا جو ابھی ہم section پڑھ رہے ہیں تین سو سولہ تین سو سولہ میں وہ کیا لکھتا کہ اس کی سزا کتنی ہے اس کی سزا ہے life imprisonment وہ کہتا ہے life imprisonment نہیں ہے اب تو 25 years تو دوسرے بات کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جی پی پی سی میں سزائیں دو ہی ہیں یا چودہ سال تک کی سزا یا پھر درمیان والی سزا ہے ہی اور ہم میرا پرانا لیکچر سنیں گے اس میں میں نے بھی یہی پڑھایا تھا کہ درمیان والی سزا ہے ہی نہیں ہے یا ہے چودہ یا ہے پچیس اور پھر آگے ایک اور فلسف یانہ بات بھی میں نے کی تھی کہ سترہ اٹھارہ ایسے ہوتی ہے کہ جب ایک جنرہ میں چودہ سال اور ایک میں کیا ہو گئی تین سال تو وہ سترہ سال کیونکہ تب مجھے بھی اس چیز کا کوئی نہیں پتا تھا تو اصل کیا ہے اب ٹو ٹو ٹونٹی فائی ویر کا مطلب ہے پچیس سال تک کوئی بھی سزا دس بارہ پندرہ سولہ اٹھارہ بیس اکیس تیس چوبیس پچیس یہ فرق ہے life imprisonment پورا چنگ ہے پچیس سال کا جو ایکچوال پچیس سال نہیں ہے وہ ہم آلیہ ڈسکس کر چکے ہیں سیکشن پیفٹی سیون میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ رمیٹنس کے لیے ٹونٹی فائی ویرس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے بہت ڈاز ناٹ مین کہ یہ ٹونٹی فائی ویرس کو وہاں پہ لفظ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایکول ٹونٹی فائی ویرس نے کہا تھا فریکشن آف سنٹینس کے لیے ٹونٹی فائی تو اس کو چھوڑ کر سمپل سادھی بات ذہن میں رکھیں کہ life imprisonment ہم پچیس سال ہی فرض کر لیں تو life imprisonment پورے پچیس سال اور imprisonment up to ٹونٹی فائی ویرس کا مطلب ہے پچیس سال تک کی کوئی بھی سزا تو اس لیے ادھر بھی فرق اگر آپ نے دیکھو گا تو بی میں life imprisonment اور نیچے کے ہے up to ٹونٹی فائی ویر مطلب بی میں تو پچیس سے نیچے جا ہی نہیں سکتا سی میں وہ کیا کر سکتا ہے دس بارہ پندرہ پانچ سات آٹھ سال کی سزا دے سکتا ہے کیوں دے سکتا ہے اس لیے دے سکتا ہے کہ جہاں پہ extends to ٹونٹی فائی ویر ہو جہاں پہ extends اب آپ کو فرق پتا چل گیا that extends to ٹونٹی فائی ویر and life imprisonment میں کیا فرق ہے life imprisonment کا مطلب ہے پچیس کے پچیس سال اور extends ٹونٹی فائی ویر کا مطلب ہے کہ پچیس سال تک کی کوئی بھی سزا تو وہ بات بھی غلط ہوگی کہ چودہ سے اوپر سزا کی کوئی option نہیں ہے جہاں جہاں پہ extends to ٹونٹی فائی ویر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پچیس سال تک بیس سال گیارہ سال اٹھارہ سال کوئی بھی سزا وہ بندہ اس کو دے سکتا ہے اور دیت تو آگئی آگئی دیکھیں ابھی تک ہم نے اس کی جہان کوئی نہیں لی اب آپ کو پہلا فرق پتا چلا کہ قتل جو جان کے بدلے جان کی بات یہ death sentence وہ صرف کہاں پہ آئے گا تین سو دو میں آئے گا کسی اور قتل کی قائن میں تو جب کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے پاس پیچھے ہٹنے کو کوئی راستہ ہوتا نہیں تو وہ کس طرف آتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ قتل تو میں نے کی ہے بٹی یہ شبیح احمد تھا میں اس کو مارنا چاہتا ہی نہیں تھا یہ ایک زخم کرنے کے لیے زخمی کرنے کے لیے میں نے کیا تھا یہ بندہ مر گیا اس کی آئی تھی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کیا کروں قتل شبیح احمد میں اس کو قتل احمد کو لے کر آؤں کیونکہ سزا کیا ہو گئی ہے قتل شبیح احمد میں دیت اور دوس کے ساتھ کتنی سزا ہے extends to life imprisonment اور پرانے لیکسر میں مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے پڑھایا تھا life imprisonment اس میں سزا میں نے اس کی کیا لکھی تھی life آج مجھے وہ private کرنا پڑے گا LLB والے اس پر بھی خوش ہو جاتے ہیں اور LLB والے teacher بھی وہ پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں ہم اس پر کیا کرتے ہیں نمبر دے دیتے ہیں تو اس میں 25 years والی بات اب آجائیں جی اصل جو چیز جس کو ہم نے چھوڑا ہے وہ کہا 302 302 کیا کہتا ہے اب پہلی سزا ہے punished with death as قصص 302 میں سب سے پہلی سزا تو ہوگی جناب death جو کسی اور میں نہیں ہے لیکن کیا ہے death ہے لیکن death as کیا ہے قصص قصص کا concept clear کرنے جان کے بدلے جان لیکن state لے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کو مارا ہے تو آپ اس کو خود سے ماریں گے اس کی جان کون لے گی state ہی لے گی آپ اس کی جان نہیں لے سکتے اگر قصاص اپلی کیبل نہیں ہے اور میں حیران ہوتا ہوں اگر آپ لوگ کبھی ٹائم آپ کو ملے اور آپ غور سے اگر اس چیز کو پڑھیں تو آپ مجھ سے شاید زیادہ حیران ہو جائیں کہ 302 سی جب آپ اس کے ججمنٹس پڑھتے ہیں تو حیرانی یہ ہوتی ہے کہ اتنی سادہ سی بات ہے جو ہمارے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے جج سہبان اس کو پتہ نہیں کیوں misinterpret کرتے آ رہے ہیں اب آپ لوگ خود اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کسی کے پاس جو بھی میجر ایکٹر پڑا ہے وہ جا کے اس کو کیا کرے گا پڑے گا تو کل آ کر مجھے بھی بتائیں ہو سکتا کہ میرا point of view کیا ہو تھوڑا سا غلط ہو لیکن جو میرا point of view کہ وہ اس لفظ کے اوپر ہے وہ میں آپ کو لفظ ابھی بتاتا ہوں وہ کیا بنت ہے اچھا بی کو میں نکال رہا بھی پہلے میں آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہوں سی کیونکہ سی اس کے ساتھ اے کے ساتھ related ہے سی کہتا ہے punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 25 years کتنی ہو سکتی ہے پچیس سال تک ہو سکتی ہے with where according to the injunction of islam the punishment of کساس is not applicable تو point simple میں سمجھانا چاہ رہا ہوں 302c اس نے clear cut کہا کہ where کساس is not applicable اگر where کساس is not applicable 302c ہے اور 302c میں کتنی سزا ہے یہ والی کتنی ہے extends to 25 years ہماری عدالتیں اگر آپ judgment پڑھیں کہ وہ کہتی ہیں کہ where there are mitigating circumstances where there is sudden provocation 302c دس سال سزا 302c is not discretion of the court وہ اس نے خود محدود کر دیا ہے اس نے کہا ہے where کساس is not applicable سی تو ادھر آئے گا اور کساس اپلی کے بل کا نہیں ہے 307 کھولیں بھی اب وہ تو 307 ہمیں بتاتا ہے کہتا ہے جی کساس وہاں پر اپلی کے بل نہیں ہوگا اس میں ہے جی قتل عمد not liable to کساس تو اگر 306 سوری اگر 306 ہوگا تو پھر آپ کس میں جا کر سزا دیں گے 302c میں اور 302c کیا ہے where an offender is a minor or insane تو 302c میں سزا دینی ہے minor کو یا کس کو insane کو یا کس کو دینی ہے کہ جب وہ قاتل اور مقتول ایک لڑی سے ہیں اس کا وہ descendant ہے یہ صورتیں ہیں جہاں پر آپ اس کو 302c میں لے جائیں گے c اور اگر اس سے ہٹ کر قتل جس نے بھی کیا ہے جس بھی حالت میں کیا ہے description ہے اور وہ کہاں پہ ہے b میں ہے کہ یا اس کو death دے دیں hang والی یا کیا دے دیں life ادھر یا موجود ہے تو کوٹ کی جو description یا کی ہے mitigating circumstances کی یا sudden provocation کی ہے قتل کے حوالے سے جو کوٹ اگر اپنی description استعمال کر سکتا ہے تو وہ 302c پہ کر سکتا ہے b پہ کر سکتا ہے جہاں پر a نہیں ہوگا وہاں پہ عدالت کدھر آئے گی سی تو سی صرف a کے ساتھ related ہے سی صرف وہاں پہ ہے کہ جہاں پر کیا ہے جہاں پر کساس is not applicable سی کسی بھی صورت mitigating circumstances تو ہے ہی mitigating circumstances کیا ہے بی کہ اگر mitigating circumstances ہیں تو death نہ دو اس کو کیا دے دو life imprisonment سے نیچے کی سزا تو بنتی ہی نہیں ہے اگر آپ judgments پڑھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر 302c میں کیا نظر آئے گا mitigating mitigating اگر اس کی judgment میں تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے ایک دو case سنا دو تو یہاں پر کیا لکھا ہو ہے cases covered by class c section 302 itself contemplates plainly and clearly a category of the cases which are within the definition of the قتل احمد but for which punishment can under the Islamic law be one of other than the death or life imprisonment as to what are the cases filing under class c of section 302 the law maker has left it to the court to decide a case to case basis اب یہاں پر بھی صحیح judgment کے کیا ہے کہ 302c کو court نے کیا کر دیا اعلان کیا کر دیا ہے define کر دیا کہ صرف یہ حالت پہ 302c لگے گا ہر جگہ پر 302c نہیں لگے گا آگے کہتا ہے جناب کہ where accused struck only a single bulgore سے سننا اب یہ judgment آپ سننا judgment ہے پی الڈی 2017 Supreme Court 165 قرآنی تو نہیں ہے پی الڈی دوہزار سترہ سپریم کوٹ پیج ایک سو پینسوٹ غور سے سننا پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا مجھے یاد کرانا ہے where accused struck only a single blow with a simple stick سنگل بلو ویدہ سنگل سمپل سٹک اور پہلی بات یہ 302 ہے سنگل بلو ویدہ سنگل اب میں اسی چیز پہ حیران ہوتا ہوں ابھی آپ یہ کتابیں اٹھا لیں اور آپ تین سو سولہ کی کمنٹری پڑھیں تین سو سولہ میں آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا اور جو تین سو سولہ والے کیس ہوتے عدالت کی در لے کر آ جاتی ہے اور میں نے کتنے سیشن ججز سے پوچھا تین سو سولہ اور آپ حیران ہو جائیں گے جب مجھ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ہے کی کتے لگتا ہے میں نے کہا اللہ آلیو آپ سیشن جج ہی ہو کہتا کبھی ہم نے زندگی میں آج تک ایک سنگل چارج بھی فریم نہیں کیا قتل پہ تین سو سولہ کا حد تک کہتا گاڑی پہ کوئی مر گیا تین سو بیس بھی بہت زور لگا کے لگانا پڑتا ہم کس پہ لے کے آتے تین سو دو اور پھر اگر کوئی معاملہ اوپر نہیں چھوٹا تین سو دو سی میں کیا کرتے ہیں انٹینشن ٹو ہرٹ کو کوٹ کس میں دے رہے سزا تین سو دو سی میں اب دیکھیں جناب اب خور سے سنوے اب مجھے بتائیں کہ یہ تین سو دو سی اور سپریم کورٹ جج نے فیصلہ کیا آخری دن جج صاحب ریٹائر ہوئے اگلے دن جج صاحب کی فیملی امریکہ کی ٹکٹ تھی آپ کے آخری چیف جسس آپ پرسوں والے امریکہ جا چکے ہیں اس سے پچھلے چیف جسس بھی امریکہ یا لندن میں ہی موجود ہیں اس سے پچھلا پتہ نہیں وہ کیوں وہ سکول بنا کے بیٹھے وہ جسس جواد اس خاجہ سب وہ حیرانی ہوتی ہے مجھے اس کی بیگم بچوں کو ریدم سکھا رہی ہے وہ کہتی زندگی میں کیا ہونا چاہیے ریدم کتھک ڈانس سکھاتی ہے سکول کے بچوں کو کہ ریدم میں آ جائیں آپ لوگ کیونکہ ناچے بغیر آپ زندگی کو کوئی کام کر سکتے ہی نہیں کائنات کی ہر چیز ناچ رہی ہے سورج بھی ناچ رہا ہے تو آپ بھی کیا کریں وہ خود بھی ناچ رہی ہے اور بچوں کو بھی نہ چاہ رہی ہے دیکھا یا نہیں دیکھا کلیپ کسی دیکھ لیجئے کہ میں کوئی وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے میں نے تو وہ دیکھا تو میں تو اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ جناب آپ مجھے بتائیں میں غلط اے غلط اے غلط تو ہینے عدالت نہ لگ جا سب کے اوپر لگنی چاہیے چھیک ہے اب اس کا میں وہ بھی کرتا ہوں ناکھتا کہ اس کو ویڈیو کے اندر ہی ابھی آپ لوگوں کے میں ویڈیو لے تو میں نے کبھی کسی کلاس میں یہ کیا نہیں ہے اب میں اس کلاس میں آپ لوگوں کا پر آپ پر کیا لیتا ہوں ویڈیو لیتا ہوں اگر اس میں کوئی کیمرہ چینج کرنے کی اپشن ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی چلتے اگر آپ کی پرموشن کے ٹائم پہ میں یہ والی ویڈیو ساتھ آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے رکھوں گا ابھی مجھے سیمپل سی یہ بات بتائیں جو ہم نے پڑھا کیا پڑھا تین سو دو سی پڑھا کیا یہ ججمنٹ اور کوئی پرانی ججمنٹ نہیں ہے پی ایل ٹی دو ہزار سترہ اور اونرے بل سپریم کورٹ پیج ون سکسی فور پہ ریپورٹ ہو رہا ہے کہ سنگل بلو جو لا کہتا ہے سنگل بلو سنگل ہٹ کس کے ساتھ ہے قتل شبیحے عمد میں جائے گی یہاں پر تو ہوگی نہیں اور میٹی گیٹنگ سرکمسٹانسز تو یہ بنتے ہی نہیں اس نے سڈن پرووکیشن کے کیس دیا ہے وہ کہتا ہے جو لفظ یوز کی ہے کہ جناب ہیڈ آف فری فائٹ ہے اس شدد میں یہ بندہ مر گیا ہے تو بات یہ ہے کہ تین سو دو سی کو واپس پڑھ لیں تین سو دو سی کہتا ہے پنش with imprisonment for either description for a term which may extend to 25 years where according to the injunction of islam the punishment of کساس is not applicable جہاں پر پنشمنٹ آف کساس is not applicable ہے وہاں پر کیا ہوگا وہاں پر آپ کی سزا ہے تین سو دو سی اور تین سو چھے میں موٹا موٹا لکھا ہوا ہے کہ کساس کہاں applicable کہاں نہیں ہے مائنر انسین تو کیا یہ ججمنٹ سب لوگ باجمات contempt of court کر لیں کیا یہ ججمنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے but even a stupid judgment of supreme court is binding on the lower courts یہ بھی judgment ہی ہے اس کے الفاظ میں نے طرف سے نہیں کہے کہ even a stupid judgment اچھا اس کے اوپر ایک بار جب میں نے last time lecture دیا تو یہاں پر پھر کچھ جو ہے نا مجھے وہ calls آیا کہ جناب آپ نے یہ چیزیں کی ہیں وہ غلط کی ہیں تو میں نے ایک judgment اس کے ساتھ کوٹ کی اور وہ judgment میں نے court کی ویسے کلی وہ judgment بھی جو ہے لہور ہائی court کی تھی جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص court کے کسی فیصلے کے اوپر criticism کرتا ہے تو یہ توہینی عدالت نہیں ہے court کو چاہیے کہ اس کو satisfy کرے کہ بھئی آپ غلط سوچ رہے ہیں with reason اس کا جواب جو ہم نے دیا تھا وہ ٹھیک ہے آپ غلط ہیں یہ توہینی عدالت نہیں ہے وہ میرے پاس judgment پڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ ججمنٹ بھی share کر دوں گا کیونکہ مجھے اس پہ جو کال آئی تھی جسے صاحب کی ہی آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو یہ کام کی ہے یہ غلط کیا دوبارہ آپ نے ایسا کوئی بھی کام لیکن حیرانی یہ ہوتی ہے کہ سپرین court اور سپرین کوٹ کیسی ججمنٹ دے رہے ہیں اگر ہم اس وقت students کے بالکل beginning level پر ہیں اگر ہم لوگ اس چیز کو point out کر رہے ہیں تو وہاں پر کوئی بندہ اس کو point out کیوں نہیں کرتا کہ یہ چیز ایسی ہے یہ نہیں ہے ازان آج اس کو complete کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جناب قتل کے اوپر judgment ایک پہلی judgment یہ ہے اس طرح ہوتا ہے کہ خاند اپنی بیوی کو عید والے دن قتل کر دیتا ہے اور court یہ decide کرتا ہے کہ جناب عید والا دن تو بڑی بڑی غلطیاں ماف کرنے کا ہوتا ہے اور یہ ایسا ظالم شخص ہے ایک ایسا brutal ایکٹس نے کیا ہے cruel شخص ہے کہ جس نے عید والے دن بھی اپنی بیوی کو کیا کیا جان سے مار دیا لہٰذا سزا پھانسی مٹھی سی جناب پھر اگلی عدالت جا کے کیا فیصلہ کرتی ہے اگلی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے اسی لفظ کو کہتی ہے کہ یار عید کا دن تو بندہ لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں ماف کر دیتا ہے لیکن اس کی بیوی نے کوئی ایسا کام تو کیا تھا اس کو اتنا تو پریشان کیا تھا کہ یہ بندہ عید والے دن بھی اس کو مارنے پہ مجبور ہو گیا لہٰذا death sentence converted into life imprisonment یہ دونوں فیصلہ موجود ہے اور یہ اس پہ ہم نے competition کروایا تھا مجھ اس لئے یاد ہے کہ ہم نے اس پہ ایک جو ہے نا وہ mood code competition میں یہی والی judgment دی تھی کہ جناب آپ اس کو کیا کریں آپ اس کو interpret کر اور explain کریں کہ یہ کیا ہے کیا ہے خیر یاد رکھنے والی باتوں پر آپ آجیں قتل کی کتنی قسمیں ہوگی جناب چار اچھا اب دیکھیں یہاں پر ابھی تک میں نے آپ کو جو ایک statement چھوٹی سی دی تھی کہ دیت ہر قتل کی سزا ہے دیت ہر قتل کی سزا ہے تو ہم نے ہر جگہ پر دیت کا لفظ پڑھا لیکن ابھی تک کیا 302 میں دیت کا لفظ پڑھا تو کیا اس کے مطلب ہے 302 میں دیت نہیں ہے تو اب آپ اس کو پڑھیں 309 10 کی طرف ذراعق آپ آئیں یہاں پر آپ کو ایک چیز ملے گی جس میں cases جو ہے وہ ہاں جناب punishment of قتل احمد not liable to قساس آخر پہ جا کے آخری لفظ پڑھ لیں where an offender guilty of قتل احمد is not liable to قساس under section 306 is not enforceable under section under class 3 of section 307 he shall be liable to دیت تو یہاں پر بھی کیا ہوگا دیت آگے تو جہاں پر قساس نہیں ہوگا وہاں پر کیا ہوگا دیت دیت کی سزا اس میں بھی موجود اور دیت is not a compensation ڈیت is basically a punishment section 53 اگر کسی کو دیت کی سزا دی جائے گی تو وہ یہ نہیں کہا کہ جی میں ایکویٹ ہو گیا ہوں ایکویٹ ہوگا اگر وہ بدلے صلح میں جا کر اس کو بدلے صلح دے کے کمپاؤنڈ کر کے اپنے آپ کو ایکویٹ کروائے گا اگر کسی کو قتل کے بدلے میں دیت خالی سنا دی گئی تو یہ سزا ہی ہے وہ convicted ہی ہے اس کو convicted ہی consider کیا جائے گا اس کو آپ یہ نہیں consider کریں گے کہ وہ بندہ convicted نہیں ہے تو یہاں پر چو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جناب قتل احمد کے اندر کیا چیزیں آگی قتل احمد کے اندر ہم نے تین چیزیں پڑھی تھی کہ intention to kill تھا intention to injury لیکن طریقہ کار وہ تھا اور کسی اور کی جان سزا کتنی آگے اس کی جناب قساس ہوگی death یا life imprisonment ہوگی اور جہاں پر قساس is not applicable وہاں پر کیا ہو جائے گا وہاں پر 25 years تک کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ بھی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ایک اور قتل احمد کے ساتھ ایک related important concept ہے تین سو تین کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں اکراہ تام اکراہ ناکس اکراہ کراہت ایک ایسا عمر جو آپ کسی مجبوری سے کرتے ہیں آپ خوشی سے نہیں کرتے اس کو جا کر ملا کر پڑھیں پیپر میں سوال آئے گا نائنٹی فور پی پی سی کھولیں جلدی سے کھولیں ٹائم تھوڑا نائنٹی فور کھولیں نائنٹی فور پی پی سی اگر آپ کھولیں گے اوپر نیچے کر لیجئے گا کر میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں گا تو لیکن میرے خیال میں نائنٹی فور ہی ہے کھولیں سب لوگ نائنٹی فور پی پی سی جب میں اس طرح کوئی بھی بات کرتا ہوں تو آن لائن والے بھی لوگ کھول لیا کریں ہاں جرم نائنٹی فور ایکسیپٹ مرڈر نائنٹی فور نے بات پہلی کے لکھی اس نے کہا کہ آپ اگر کمپیلڈ بائی تھریٹ ہیں کمپیلڈ بائی تھریٹ ہو کر کچھ بھی جرم کریں مرڈر کے علاوہ تو مطلب مجبوری میں کسی کی جان نہیں لی جاتی باقی کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے اگر مجبوری میں باقی کوئی بھی جرم کریں گے تو وہ کس میں جائے گا کس کون سا چپٹر پڑھ رہے ہیں ایکسیپشن اور اگر مجبوری میں کسی کی جان لیں گے تو قتل پورا قتل نہیں کیونکہ مجبور تھے آپ تو کدھر آئے کہ وہ تین سو تین اکراہ تام اکراہ ناکس اور لاست ہے میں نے بڑے آسانی سے کلیر کیا تھا کہ اکراہ تام اکراہ ناکس اس میں سزا کیا ہے اور جب ہم مجبوری میں کسی کی جان پرائیویٹ ڈیفنس میں لیتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے ادھر وہ نو افنس نوٹ این افنس مرڈر نہیں ہے اور یہاں پہ وہ کیا ہے وہ مرڈر ہے میں نے آپ کو سمپل سی بات بتائی تھی ایک شخص اگر مجھے تھریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں گولی ماروں گا یا تم فلان کو گولی ماروں اور اگر میں اس تھریٹ پہ فلان کو گولی مار دیتا ہوں تو یہ اکراہ تام ہے یا اکراہ ناکس ہے اور اگر میں اگر میں اس شخص سے اپنی جان بچانے کے لئے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اس کو گولی مار دیتا ہوں اس کو مار دیتا ہوں یہ پرائیویٹ ڈیفنس ہے تو بیسکلی اگر میں نے اس کی جان لی تو پرائیویٹ ڈیفنس اور اگر اس کے کہنے پر کسی مقصد دونوں میں ایک ہے تو سیو مای آن لائف but to save my own life میں میں نے کسی threat کرنے والے بندے کی جان لی تو private defense اور اگر میں نے threat کرنے والے بندے کی نہیں کسی اور کی جان اس کے threat کی وجہ سے لی تو پھر کیا ہے اکراہ تام اور اکراہ ناکس تام کا مطلب ہوتا ہے مکمل اور ناکس کا مطلب ہوتا ہے نامکمل اکراہ تام اکراہ ناکس اکراہ تام جب آپ کی مجبوری مکمل ہو اور مجبوری مکمل کو وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو blood relation close relation اس کو کوئی شخص جان سے مارنے کی گریویس ہٹ کی یا illicit activity کی اس کو دھمکی دے اور آپ کو کہے کہ آپ فلان شخص کو مارو نہیں تو میں آپ کے ماں باپ بھائی بہن بیٹی کسی ایسے شخص کے ساتھ کوئی illicit activity کروں گا یہ اس کو جان سے ماروں گا یہ اس کو ہٹ کروں گا اور اس میں آپ وہ پورا ہیرو والا کیس جو ہیرو کو کیا ہوتا ہیرون کو وہ پکڑ لیتا اور کہتا کہ اگر تو انہیں فراہ بندے کو قتل نہ کیا تو میں ہیرون کو جان سے مار دوں گا تو یہ کون سے والا معاملہ ہو جائے گا اکراہے تام ہے ہیروون ہے اس کی وہ جان ہے تو اکراہے تام ہے تو اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور مسئلہ مسائل ہوگا تو پھر کیا ہوگا کل ہی مجھے کوئی ان نو نمبر سے میسج ہے کہ سر آپ جب کلاس میں پڑھاتے ہیں تو آپ بڑے ظالم لگتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہمارے کل میرے خلال میں کسی نے مجھ سے ادھر کہا تھا جب کوئی چارجر کسی نے لگایا ہوئے تھا میں نے اس کو کوئی بات کہی تھی اس نے فوراں کہا کہ سر اس کیا پیسے لیتے ہیں چارجنگ کرنے کے آگر سے مجھے مسئلہ کسی نے یہ کہ سر آپ اتنے ظالم ہیں کہ لوگ آپ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ چارجر لگانے پر بھی آپ کو وہ کیا دینے کے لیے تیار ہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ آج وہ والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا تو میرا نمبر کم لوگوں کے پاس یہ ہے تو ان میں سے وہ ایک تھا اچھا جی کیا ہو گیا اکراہ ناکس کیا ہے کہ مجبوری ہے بٹ مجبوری اتنی مکمہ اس سے ہٹ کر اس سے ہٹ کر کوئی مجبوری ہے اور اگر آپ اس مجبوری میں کسی کی جان لے لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا اکراہ ناکس اکراہ تام میں آپ کی مجبوری بڑی ہے قاتل کی سزا پوری اور آپ کی سزا کچھ کم اکراہ ناکس میں آپ کی مجبوری چھوٹی ہے آپ کی سزا پوری اور قاتل جو مجبور کرنے والا شخص ہے اس کی سزا کیا ہوگی تھوڑی کم ہو جائے گی کیونکہ اس نے تھوڑی مجبوری میں نے آپ کو کہا پیپر پاس کرنا ہے ٹھیک ہے اس بندے نے جا کے مارتے میں نے بڑی تاپی سیڑھ دی ہے ٹھیک ہے اب پیپر پاس کرنا مجبوری تو ہے جج لگنا ہے اور اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے کہ اس کی خاضر کسی کی کیا لے لی جائے جان لے لی جائے اکراہ ہے لیکن اکراہ ناکس ہے اکراہ تام کو اس نے ڈیفائن کہ اکراہ تام صرف کیا ہے دو سو نینانوے کھول لیں دو سو نینانوے کے اندر اکراہ تام کو اس نے ڈیفائن کر دیا دو سو نینانوے کہتا ہے جی کہ اکراہ تام کو جو مطلب ہے اکراہ تام کا مطلب دو سو نینانوے کے مطابق means putting any person any person his spouse are any of his blood relation person's spouse are blood relation یہ جی ہے تین سو دو سو نینانوے جی within the prohibited degree of marriage in fear اور یہ کون ہے relations کون سے ہیں within the prohibited degree of marriage محرمات بیٹی بہن جو محرمات میں آتے ہیں وہ close relations اس نے اگر منشن کر دیا in fear of instant death are instant permanent impairing of any organ تو آپ کیا کر رہے ہیں یا تو hurt کر رہے ہیں یا grievous hurt یا death اور اس کے بعد فردر کہہ سبجیکٹ to sodomy اور زنابل جبر sodomy ہمارا کیا آگیا illicit activity آگیا and natural lust آگیا تین سو ست آگیا یا اس کے ساتھ کیا آگیا زنابل جبر اگر یہ کوئی آپ کو دھمکی لگائے تو پھر آپ کی مجبوری کیا ہے بڑی ہے اس مجبوری پہ سزا آپ کی کیا ہے تین سو تین کہتا ہے کہ مجبور کرنے والے کو زیادہ سزا دے دو اور مجبور ہونے والے کو سزا کیا کرو تھوڑی کم کرو کہ انڈر اکراہ حتام شیل بی پریش وید امپریزمنٹ فارہ ٹرم وچ میں ایک سینٹو ٹونٹی فائی ویئرز بٹ شل ناٹ بی لیسن ٹین ویئرز اینڈ پرسن کازنگ اکراہ حتام شیل بی پریش وار دا کائنڈ آف دا قتل کمیٹیڈ ایز کونسیکنس آف دا اکراہ حتام جس نے مجبور کیا پورا قتل جس نے قتل کیا مجبور ہو کر دس سے پچیس سال کم از کم دس سال زیادہ سے زیادہ پچیس اگلی صورت کیا ہے کہ انڈر اکراہ ناکس شیل بی پریش وید اکائنڈ آف قتل اور اگر اکراہ ناکس ہی تو آپ کو سزا کیا ملے گی پورے کی پوری اور جس نے مجبور کیا اس کو سزا کیتنے ملے گی دس سال تک کیونکہ اس نے تو مجبور کیا تھا لیکن مجبوری کو اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ اس میں کسی کی جان جا کر لے لیتے تو قتل اکراہ حتام اکراہ جب بھی قتل کا کوششن اگر آپ سے احمد کہاتا ہے تو آپ اکراہ ناکس کو اس کے اندر کیا کریں گے مینشن کر دیں گے تین سو چار ہے جی پروف آف قتل احمد لائبل تو کساس ہاں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ اس جہاں پہ آپ کو قانون شہدت آرڈر کا آرٹیکل سترہ کا ایک لفظ بھی کلیر ہو جائے گا اور بہت ہی اہم ترین چیز ہے اور اس کے بارے میں سوال آ سکتا ہے غور سے سننے آپ جلدی جلدی وہ یہ ہے بیسیکلی کہ آرٹیکل تین قانون شہدت آرڈر کمپیٹنسی ہے آرٹیکل سترہ بھی قانون شہدت آرڈر کیا ہے کمپیٹنسی آف دونوں کمپیٹنسی کیا ہے ویٹنس ہے نا لیکن تین کہتا ہے اینی پرسن آل تا پرسنس آر کمپیٹنس آر کمپیٹنس آرڈر سینڈر کوششن اور گیو داریشنل آنسر اور تین سو سترہ کہتا ہے کمپیٹنسی آرٹیکل سترہ کی کمپیٹنسی لگے گی نا کے آرٹیکل تین والی باقی پوری پی پی سی پہ آرٹیکل تین کی کمپیٹنسی لگتی ہے بائی دا ایویڈنس ایز پروائیڈڈ ان آرٹیکل سیونٹین آف دا کانون شہدت آرڈر تو تین سو چار کساس کب ہے کہ جب آپ آرٹیکل سترہ کے گواہ لے کر آئیں گے آرٹیکل تین والے گواہ نہیں لائیں گے تو کساس کے لیے اس کا کرائیٹریہ سخت ہے اس لیے پاکستان میں کسی کو کساس کی سزا نہیں ہوتی کیونکہ کساس کی سزا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کساس والا جو ہے وہ آپ کے پاس اور میں نے اس وقت جب وہ درمیان میں پاس کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کساس ہے بیسے کے لیے کون کرتا ہے سرکار ہی لیتی ہے صرف وہ بندہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے سرکار اس کو ایکجیکیوٹ کرتا ہے کساس اس کے یہ مطلب نہیں کہ وہ ایکجیکیوٹ کرے اگر تین سو پانچ ہے ولی اور تین سو سترہ درمیان میں میں نے چھوڑا تھا تین سو سترہ سمپل سا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا اور وہ اس کے ورسہ میں سے ہے تو قاتل کبھی بھی مقتول کا وارث نہیں بن سکتا وہ آپ کو پرپوزیشن دے دیتا ہے کہ جناب ایک بیوی اپنے اس کو خامد کو قتل کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ فلافلا ہے اس کے اوپر آپ وراست تقسیم کریں اگر کوئی بیوی اپنے خامد کو قتل کر دے کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے کوئی شخص اپنے مورس کو قتل کر دے تو کبھی بھی قاتل مقتول کی وراست کا حق دار نہیں ہوتا یہ تین سو سترہ پی بی سی کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے بعد تین سو پانچ وہ کہتا ہے ولی کون ہے وہ کہتا ہے جو ہیئرز آف دے وکٹر میں وہ سارے کے سارے کیا ہیں ولی ہیں تین سو چھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ قتل احمد نارٹ لائبل ٹو کے ساتھ کون کون سا انسین ہے مائنر ہے اور باقی سار اس میں آگا تین سو ساتھ ہے یہاں پر ہے کہ نارٹ لائبل اور اس میں تین سو ساتھ میں ہے کہ لائبل ہے بٹ ان فورس نہیں کیا جائے گا لائبل ہے بٹ ان فورس نہیں کیا جائے گا دونوں میں فرق ادھر تو لگتا ہی نہیں ہے ادھر تو لگتا ادھر لگتا ہے لیکن ہوگا نہیں لگتا ہے لیکن ہوگا نہیں کیا کب کب نہیں ہوگا پہلے مر گیا جس کی آپ نے جان کے بدلے جان لینے ہیں وہ پہلے مر گئے پیچھے کس کی جان لیں گے معاملہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا اگر معاف کر دے اگر اینی افتہ ولی چار ولی ہیں وہ آپ کو پروپوزیشن دے گا ایک بندہ معاف کر دے کساس نہیں ہوگا اگر ورسہ میں سے کوئی ایک بھی معاف کرے تو کساس نہیں ہوگا اگر کساس ہی کس پہ آیا اسی شخص پہ آگیا جو خود اس کا کیا ہے اس لینے میں آتا ہے ولی کی لینے میں آتا تو اس کے اوپر یہ ساب نہیں ہوگا اور کتل احمد کی پرشمل نارٹ لائبل plans کو کساس میں کیا چلا گیا حمدیت کی طرف چلے گا اس کے بعد تین سو دس کی طرف آ جائے جناب تین سو دس کیا ہے ویور آف کساس ان کتل احمد کب کب ویو ہوگا صرف اس میں ایک چیز ذیان میں رکھ لیں کہ ولی کر سکتا ہے گورنمنٹ ویو نہیں کر سکتی اس کے بعد اس میں آجا جناب تین سو گیارہ کی طرف چلے جائے تین سو دس یہ بدلے صلاح اور ہے اور دیت اور ہے دیت تو ہے آپ کا سزا اور یہ بدلے صلاح کیا ہے بدلے صلاح اس کو کمپاؤنڈ کرنے کے لیے ہے آپ کے پاس تو جناب اس کو جو تھوڑے بہت ایک دو سیکشن درمیان میں رہ گیا وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تین سو چوبیس کیا ہے اٹیمٹ ٹو مرڈر ہے اور تین سو پچیس اپنے آپ کو اٹیمٹ ٹو مرڈر یعنی اٹیمٹ ٹو سورسائیڈ ہے ایک سال کی اس کی سزا ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا کل اس کا تیسٹ ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں کا آج تو کوئی کسی قسم کی